اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر کے دمانے سے کوئی نہیں بچا ہے سوائے فاطمہ بنت عصد رضی اللہ عنہ کے عرض کیا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحب زادے قاسم بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قاسم کیا ابراہیم بھی نہیں جو اس سے بھی چھوٹا تھا قبر کا دمانا مومن کے لئے ایک شفیق ماں کی طرح سے ہے جو پیار سے اپنے بچے کو دباتی ہے جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے سردرد کی شکایت کرتا ہے تو ماں اس کا سرد دباتی ہے اور اسے پیار سے سہلانے لگتی ہے لیکن بربادی ہے ان کے لئے جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کرتے ہیں اور وہ تو ایسے دبائے جائیں گے جیسے انڈے کو پتھر کے نیچے دبایا جاتا ہے جب حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت عصد رضی اللہ عنہ کا وصال فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیراہن مبارک کا کفن عطا فرمایا اور پھر ان کی قبر میں جا کر تھوڑی دیر کے لئے لیٹے رہے پھر قبر کے دونوں کناروں پر اپنے ہاتھ مبارک رکھ کر باہر تشریف لائے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ نے عرض کیا حضور آپ نے فاطمہ بنت عصد رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسا سلوک فرمایا جو دیکھنے سننے میں نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے میری پرورش کی میرے کہنے پر ایمال لائیں اور ان کے بہت سے اونٹ میں نے فروغ کر کے راہ خدا میں صرف کی ان کے مجھ پر حقوق تھے ان کے ایمال لانے پر ان کے خوابن نے نرازگی کا ان پر اظہار بھی کیا تھا میں نے اپنا پیراہن عطا کر کے قبر میں ہر قسم کے سکون و اتمنان کا سمان پیدا کر دیا ہے میں نے قبر میں لیٹ کر زقتہ قبر سے محفوظ کیا جب میں قبر میں اترا زمین چاہتی تھی مل جائے میں نے دونوں ہاتھ کنارے پر رکھ دیئے اور اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا زقتہ قبر ہر ایک کے لئے ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ سنتے ہی ان پر خوف ستاری ہو گیا اسی حسنہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا جو ایماندار کسی بھی رات چار رکعت نفل اس طرح ادا کرے گا وہ زقتہ قبر سے محفوظ رہے گا پہلی رکعت میں بعد سور فاتحہ اسی مرتبہ سور اخلاص دوسری رکعت میں ساٹھ بار تیسری رکعت میں چالیس اور چوتھی رکعت میں بیس مرتبہ سور اخلاص پڑے گا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا اور اس کے لئے رحمت کے دروازے کھل جائیں گے حضرت سعید بن معاد رضی اللہ عنہ کا جب جنازہ لے کر روانہ ہوئے تو آفتاب کی روشنی امان پڑ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعید کے جنازے میں اسمان سے فرشتے اس کسرس سے اتر رہے ہیں کہ آفتاب کی روشنی امان پڑ گئی ہے جب انہیں قبر میں اتارا گیا تو قبر کے کنارے پر سید عالم سرابہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے آپ کا رنگ زرد پڑ گیا تھوڑی در بعد مسکرائے اور فرمایا اللہ تعالی نے بشارت دی ہے کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زردی کو نہیں دیکھ سکتا لہذا حضرت سعید کو ہم نے بخص دیا اور اس کی قبر سے جنت کے دروازے کھول دیئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ وسلم پیغام بشارت لائے ہیں کہ جو اماندار شب جمعہ دو رقعات اس طرح عدد کرے کہ بعد سور فاتحہ ایک بار آیت کرسی اور تین تین بات سور ادازل زلط الارض زلزالہ پڑے گا اللہ تعالی اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اماندار یومیہ ایک سو ساٹھ بات سور اخلاص کا وظیفہ کرے گا اللہ تعالی اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا بن کر دوگے تو میں اللہ تعالی سے دعا کرتا یوں کہ وہ تم کو عذاب قبر سنا دے جو میں سنتا ہوں پھر آپ نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو صحابے کرام نے کہا ہم جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو سب نے کہا ہم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں آپ نے فرمایا تم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو ہم سب نے کہا ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو سب نے کہا ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کرو صحابہ کرام نے کہا ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں کمنٹس کے اندر آمین لکھنا مت بھولئے گا نہ جانے کس کی آمین سے سب کی دعائیں قبول ہو جائیں مزید اسلامی و معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ